اسلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام جی آج میں آپ کو مختصر سی سیر کراؤں گا مزہرباد جو کہ کیپیٹل ہے ازاد جمہو کشمیر کا تو آئیں چلتے ہیں میرے ساتھ سفر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلی ہو جی پیٹن ڈیم کے حوالے سے یہ بسکلی ہائیڈرو پاور پلانٹ ہے جو کہ کولن کمپنی کے تعمل سے بنایا گیا ہے جو کہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کا آغاز ہوا تھا جی جنوری دوزہ نو میں اور یہ کمپلیٹ ہوا ہے نومبر دوزہ سترہ میں اس کی جو ہائٹ ہے وہ پچاسی فیٹ ہے اور اس کی لینڈ جو ہے وہ تین سو چھتر فیٹ ہے اس میں انسٹرال ہیں جی تین ٹربائن ایک ٹربائن جو ہے وہ پچاس میگا وارٹ کی ہے اور اس کی جو انسٹرال کیپسٹی ہے وہ ایک سو پچاس میگا وارٹ ہے اینور جو بجلی یہ جنریٹ کرے گی یہ چھے سو بتیس گیگا وارٹ ہے یہ درائی کنار پہ واقع ہے اور ایپٹ آباد کے بلکل بارڈر پہ ہے بہت خوبصورت اور دل فریب جگہ ہے یہ جی اور یہ بجلی کمی کو اس علاقے کیلئے کافی اقت تک پورا کرے گا تو آئیں چلتے ہیں اپنا سفر جائے رکھتے ہیں ابھی ہم بڑھ رہے ہیں مظہرباد کی طرف اور یہ لوہرگلی کا مقام ہے یہ انٹرس ہے مظہرباد کی جی اور لوہرگلی سے بہت خوبصورت بھی ہوئے مظہرباد کا درائی نیلم کا ایک دل کا اشور دل فریب منظر آپ کو دیکھنے ملے گا میرا یہ فیوریڈ منظر ہے جی جب بھی مظہرباد میں جاتا ہوں تو میں تقریباً دس پندرہ منٹ یہاں پہ لازمی اسٹیک کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی پیارا یہ دلکش منظر ہے درائی نیلم بھل کھاتا ہوا ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے بیٹری ڈیم کا ہائیڈرو پرانٹ کا وہ بھی اس جگہ پہ ہے سامنے جو آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا اور یہ مظہرباد کی عبادی ہیں اور یہ راستہ آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا کچھا راستہ ہے یہ صرف وہ جگہ ہے جو لوہارگلی سے تقریباً یہ آدھا کلومیٹر کا راستہ ہے یہ سلائیڈنگ ایری ہے ہر سال یہاں پہ سلائیڈنگ ہوتی ہے اور یہ روڈ جو بلکل ختم ہو جاتا ہے جو وہاں پہ لوکل باڑی ہے وہ اس کو پہ رپیئر کرتی ہے تھوڑا منٹین کرتی ہے لوکل ٹریفک تانگی چلتا رہے ان قیمت کو دعا دیں کہ وہ اتنی ٹف جاؤ گئے وانڈے وہ اس کو دوبارہ پہنٹین کر لیتے ہیں ٹریفک کے لئے یہ جگہ تھوڑی کچھی ہے اس وقت سے سلائیڈ کر لیتے ہیں باقی اگر ابورال بات کریں آپ روڈ کی تو بہت ہی زبریس روڈ ہے اور جس روڈ سے بھی ہم جا رہے ہیں یہ جیپان کی تعاون سے بنے جیپان کی کسٹرکشن کمپنی ہے اور جو ہلکا ساکو بھی نظر آ رہا ہے یہ پھل کا بعد ہم اس کو ایری نے بھی بتائیں گے یہاں سے تھوڑا سا کیپچر کرنا مشکل ہے یہ روڈ کی کنڈیشن دیکھیں جی بہت زبریس روڈ ہے اور بہت زبریس چپانی کمپنی بنائے جی اگر آپ اٹھباد سے آتے ہیں تو بہت ہی پھٹلت فور بہت ہی آرام دے سفر ہے آپ پا اگر آپ کو ہائیکنگ اور ٹھکنگ کا شوک ہے اگر آپ کے سامنے پیر چناسی کا پہاڑ ہے جو مدرباد سے سب سے انچی پہاڑی ہے اس پہاڑی سے بہت ہی زبرست پیو ملتا ہے آپ کو مدرباد کا دونوں سائے نیلم اور جیلم ویلی دونوں کا پیو لے سکتے ہیں کسی دن آپ کو وزٹ کرائیں گے انشاءاللہ پیر چناسی کا بھی بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے ایک صوفی ہیں بھی جن کا نام بھول رہے ہیں ان کا مقبرہ بھی ہے اوپر اس والے سے یہ پہاڑ کافی مشہور ہے اور یہ آپ کے سامنے مدرباد کی آبادی ہے جی اور یہ ہے مدرباد گراؤنڈ جی کرکٹ گراؤنڈ اس میں کافی کرکٹ گراؤنڈ مجزد ہیں جو لوکل سطح پہ ہیں اور اس کے ارابہ جو لیگ ہے ان کی کشمیر پریمیر لیگ وہ بھی بڑے دھوم دام سے اس میں کھیلی جاتی ہے اور دلکش منظر جی پیٹ ناسی کا اور مظہرباد کا انتہائی خوبصورت اور دلکش اور دل فریب منظر جی اور یہ پیسی مظہرباد ہے جی آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت لوکیشن بنائے گئے اس کو یہاں سے آپ مظہرباد کی خوبصورتی کا اٹھا سکتے ہیں اکتوبر دوزار پانچ میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ہسٹری میں سب سے شدید تری نظرہ ہوا تھا اور اس کا جو مین پوائنٹ تھا وہ بہلا کوٹ اور مظہرباد تھے آلماس 50% بلڈنگ جو تھی مظہرباد سٹی کی وہ ڈیمنج ہو چکی تھی اور تقریباً زندگی اثار جو تھے ختم نظر آ رہے تھے لیکن ان لوگوں کی حمد کو دہت ہے جی دیکھیں ماشاءاللہ مظہرباد اپنے پوری آپ اتاب کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہے اس وقت تقریباً ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے اس زنزرے میں اور پچاس فیصد بلڈنگ تباہ ہو چکی تھی اور سیون پوائنٹ سکس مبیلی ٹوٹ کا وہ عرط وقت ہے جی تو اس کے بعد پھر دیکھیں اللہ کی شان ہے جی اللہ کی قدرت ہے زندگی پھر سے رواند آئے پھر آپ اتاب ساتھ زندگی چل رہی ہے اللہ پاک ہمیں ناغانی حفاظ سے محفوظ رکھیں جی ہم سب کو ہمارے سب عزیز و قارب کو اللہ پاک ہم سب کے رحم فرمائے مزفرباد میں مختلف مقامات میں آپ کو یہ پانی کے اچھمین ملیں گے اب اس کو انہوں نے ٹنکی صورت دیا ہوئے پانی کو روکا ہوئے اور یہ پہاڑوں کے اندر سے پانی آتا ہے جی بہت ہی میٹھا بہت ہی ٹھنڈا اور زبرست پانی ہے مزفرباد کے والے سے تھوڑا میں آپ کو بتاتا جو لوں جی کہ مزفرباد کی جو بنیاد ہے وہ رکھی تھی سلطان مزفر خان نے سلطان سے شالیس میں جو کہ اپنے ٹرائب بومبا ٹرائب کے چیف تھے اور اس وقت کشمیرے وہ رول کرتے تھے اور انہی کے نام سے اس کا نام ہے مزفرباد اور اب ہم مزفرباد کے شہر میں انٹرو چکے ہیں جی یہ شہر کچھ مناظر ہے یہ مین پولے جی مزفرباد کا جو کہ درائے کی نیلم کی اوپر بنائے گیا ہے اور یہ کنیکٹ کرتا ہے ہمیں مزفرباد کے باقی ایریا سے یہ بہت ہی خوبصورت منظر درائے نیلم کا یہ درائے نیلم تھوڑا آگئی جا کے مل جاتا ہے جیلم کے ساتھ اور اس جگہ کو دو میل کہا جاتا ہے یہ جی سی ایم ایش آسپیٹل مزفرباد زنزلے کے بعد یہ ساتھ جگہ ڈیمنج ہوگی تھی اور یہ دوبارہ دبائی کے تامن سے یہ آسپیٹل بن ہے بہت ہی جدید آسپیٹل ہے تھوڑے سکورٹی ایشوز ہیں جس کے لئے ہم اندر نہیں جا سکے برنا ہم آپ کو وزٹ کراتے بہت ہی جدید آسپیٹل ہے اس میں ہماری پاک فوج اور سیوری نینوں کا کبائن علاج یہاں پہ ہوتا ہے کسی قسم کی تفریق نہیں یہاں پہ بہت ہی پرانا بزار ہے یہاں پہ آپ کو ضروریات زنگی کی ہر چیز ملے گی ہم کو لیکھ جاتے ہیں اسپیشل جو کشمیر کے مشہور ہے جی کشمیری شالز ہمیں ایک شاپ پہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں بہت ہی خوبصورت اور دلکش ان ڈیزائننگز پہ ہوئی ہے اس کی خاصیت یہ کہ اس پہ جو کام ہوئے وہ ہاتھ سے ہوئے پیورلی یہ سارا ہاتھ کا کام ہے جی اس کی خاصیت یہ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں ہلکی اور پتری لگتی ہیں لیکن بہت ہی ہائی کالٹی ہوتی ہیں اور گھرم شالز ہوتی ہیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ قائدہ زنگی مزار کا مارڈل بنا ہوئے جی یہ سامنے یونیورسٹری آف مظفر آباد ہے اس کے برکل اپوزائٹ یہ جہاں پہ بھی گھنٹہ گھر ہے مزارباد کا اور کچھ کھانے کے لیے ہو جائے یہ اشا جی تکاوس مزارباد ہے بہت ہی ذائقہ دار ان کا کھانے بہت زورستکے بناتے ہیں اور مضربات میں آپ کو کافی سپارٹ ملیں گے اس طرح کھانے پینے کے معاملے ماشاء اللہ خوش مزائل لوگ ہیں اور یہ ہے جی بکرخانی مضربات کی جب بھی آئے آپ کو لازمی ٹیسٹ کرنی ہے اس کو مزید آ رہا ہے اور یہ پل کے منظر ہے جی یہ کنیٹ کرتا ہے مضربات کو ایک سیٹ سے دوسر سیٹ پہ اور یہی جو پل ہے یہ راستہ جاتا ہے راپٹنی اسلامباد صرف اب ہم بھی باپسی کریں گے انشاءاللہ اور پھر ملقات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیک کرم